فَلَّنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ لوگ کہہ دیتے ہیں آج چھٹی کا دینے آج چھٹی بناتے ہیں مومن کو تو چھٹی ہے ہی کوئی نہیں کیا نماز سے چھٹی ہے مومن کی کیا اخلاق سے چھٹی ہے مومن کو زبان کی حفاظت کرنے کی کوئی چھٹی ہے کہ ایک دن جو مرضی کہلو کوئی چھٹی نہیں ہے مومن کی زندگی میں چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے ہاں یہ شریعت نے حکم دیا ہے اور صحابہ نے اختیار کیا جمعہ کا دن ہوتا تو اللہ کے سور نے بھی فرمایا اس دن حلقے نہ لگاؤ یعنی تعلیم کا جو سسٹم آپ سارا ہفتہ چلاتے ہیں وہ بند کرو جمعہ عید کا دن ہے اس کے معمولات کو جاری رکھو صبح سے لے کر صبح کی نماز با جماعت پڑھو اس کے بعد ذکر کرو اور اس کے بعد اشراق پڑھو سورة القحف پڑھو اتنی سعادہ من قرأ سورة القحف من یوم الجمعہ یہ سورة القحف پڑھ لیتا ہے دس دن کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کان لہو نورا یوم کان لعضاء لہو ما بین الجمعہ تین آٹھ دن تک اللہ اس کے لیے روشنی کا بندوبس کر دیتا ہے اس کا ہر عمل روشن بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی حتیٰ کہ دجال بھی اگر آ جائے تو سورة القحف پڑھنے والے کو اللہ دجال سے بھی محفوظ کر دیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کس کس نے سورة القحف پڑھی ہے جمعہ کا دن ہے نا انہا دل یون جعلہ اللہ عیدن للمسلمین یہ ایسا مبارک دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا اور عید سے پیچھے کون رہتا ہے محروم ہی رہتا ہے اس دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے اور مسلمان کو توجہ نہیں ہے فرمایا من صلیٰ من امتی کا صلاة واحدہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتب اللہ لہو عشر حسنہ ومح عنہ عشر سیئے ورفع لہو عشر درجہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس درجات بلاندھ ہوتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَةُ سَبْعِينَ صَلَاةً فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّنْ ذَارِكَ أَوْلِيُقْسِرَ تم تو ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو مالک الملک ستر رحمتیں نازل کرتے ہیں تم تو ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو دس نیکیاں بھی مل گئی دس گناہ بھی معاف ہو گئے دس درجات بھی بلاندھ ہو گئے فرشتے آپ کی بخشش کے لیے ستر مرتبہ دعا کرتے ہیں کتنی بڑی راہت ہے اور مسلمان کو توجہ نہیں ہوتا سلف کا یہ طریقہ رہا ہے اثر کی نماز ہوتی اس کے بعد دروازے بند کر لیتے نہ کسی کے گھر جاتے نہ آتے کیوں بس شام تک حدیث کے الفاظ بھی ہیں جمعہ کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان مانگے پورا ہوتا ہے وہ اثر کے بعد ہوتی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے جب خطیب خطبہ دے رہا ہے جب تک نماز نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ گھڑی ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی اور خود بھی عمل کیا کرتے بس درود پڑھنا ہے آج یہ رویہ کہاں سے لائیں آج یہ ساری کے ساری مشکلات جو ہیں یہ کیوں ہیں ہم نے ان رویہوں کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی موسیقی موسیقی